حضرت جو بات کی جاری تھی اس وقت کیونکہ میں بار بار اس کو جوڑ رہا ہوں وہ تقریباً چار کروڑ کے قریب جو ہمارے پیشاور بھیکاری ہیں اور جو کہ پاکستان کے اوپر بوجھ ہیں ان کو کس طریقے سے سٹریم لائن لائے جا سکتا ہے ووکیشنل ٹریننگ کے حوالے سے سلانی اگر کچھ کر رہا ہے کیونکہ اگر اس طرح کا کوئی ادارہ ہو جو ان کو ووکیشنل ٹریننگ دے اور ساتھ ہی ساتھ ان کے کھانے پینے کا بھی بند عوض کرے الحمدللہ سار ہمارا یہ جو ہنر مند بنانے کا جسل ہے نا یہ آج بیس سال سے جاری ہے ہمارا جوب موجود ہے بیس سال سے ہم پراچی بھر سے جوبے لیتے ہیں ہداوہ جوب لیتے ہیں اور لوگوں کو بجوارے ہوتے ہیں لوگوں کو رکشہ دے کر لوگوں کو برساکل دے کر لوگوں کو تھیلے لگا کر لوگوں کو پپوں لگا کر لوگوں کو جھولے دے کر روزگاہ پر لگاتے ہیں یہ ہے کہ جو طبقہ بھیک مانگنے لگ جاتا ہے نا اس کے لیے میرے آقا نے قسم کھائی ہے میرے آقا نے فرمایا کہ میں قسم کھاتا ہوں جس نے مانگنے کا دروازہ کھول دیا وہ بند نہیں ہوگا اب حکومت کی ذمہ داری ہے کہ ان کو جیلوں میں ڈالیں اور ان کو سخت ہی کریں کوئی پیسہ ملے ان کو ہم تک بہنچے تو بھٹا چلتا ہے نا سر تھانو تھانو کا چلتا ہے سارا ریونیو بیس ہے پھر تو ملک صدر گیا پھر تو ملک صدر گیا جو ہمارے خودی نگرہ ہیں ان کے بارے میں آپ کی اتنی مایوسی تو پھر آپ من سے کیا بات کروگے بس ہمارا کام یہ ہے کہ ہم کوئی بھیکالی کو نہیں پالتے ہم لوگوں کو ہنرمن بناتے ہیں لوگوں کو پڑھاتے لکھاتے ہیں آپ ہمارے سکولوں میں آئیں ہمارے اداروں میں آئیں آپ کے طبق روشن ہو جائیں گے انشاءاللہ طرح جس طرح ہم پڑھا رہے ہوتے ہیں ہم نے پاکستان کا ایک کروڑ بچہ پڑھانا ہے غنرمن بنانا ہے پاکستان کو اس مسئیبت سے نکالنا ہے زکاة صدقات خیرات فطرہ وغیرہ جو ہے کتنا لوگ راغب ہوتے ہیں ظاہر ہے کہ آپ کے کام ہیں وہ نظر آتے ہیں ایک transition جو ہے وہ نظر آ رہی ہے ان grounds نظر آ رہی ہے کتنا لوگ جو ہے وہ دیکھیں الحمدللہ پاکستانے لوگ زکاة بھی دیتے ہیں فطرے بھی دیتے ہیں ہمیں دوزار دس میں سیلا بھی آیا تھا ہمیں دس عرب روپے کا ہم نے کام کیا اللہ کی عطا سے ہمیں دوزار تیرہ تیس میں ڈر تھا کہ ہم دس عرب تک نہیں پہنچیں گے لیکن آپ ہی لوگ تھے جنہوں نے ہمیں تیرہ عرب دیئے تو لوگوں کا جذبہ بڑی رہا ہے لوگوں کا اعتماد اس کے پیچھے سب سے بڑی تھے اللہ نے دل پر اپنی حکومت رکھی ہے آپ کے دل پر آپ کی حکومت نہیں ہے اللہ کی حکومت ہے اللہ تعالیٰ بندوں کے دل میں ڈالتا ہے کہ یہاں خرچ کرنے کی جگہ ہے تو یہاں پہنچو سیلانی پر اللہ تعالیٰ کی رحمت سے لوگوں کو اندھا لوگوں کو بھرسوا ہے کیونکہ میرا پورا ٹرسٹ آپ کے سامنے ہمارا بورٹ دیکھ لیں میں نے کئی دفعہ وزٹ کیا ہمارا بورٹ دیکھ لیں ہمارا ہر کام اسلام کے امبریلا میں ہے کئی مفتیار اکرام رکھے ہیں اگر ایک میں آپ کو ایک چھوٹا واقعہ بتاؤں ایک شادی تھی اسلام بھاد میں تو میں تو ہی نہیں رہا سکا تھے بڑے بڑے شادی تھی میں نے اپنے بندوں کا کہ آپ جانا ان کو پھول دے کر آ جائے پھول رہے لے پیتیس سور پہ کے پھر جب بل آیا نا تو میرے اوڈیٹ نے کہا یہ پیسے تو بشیر فارق کو جیب سے دینے پڑیں گے یہ ادھا کا کام تو نہیں تھا تو میرے پاس لے میں نے فوراں سرائیت نظار نکال گیا یہ ہے سختی ہمارے کہ میں اس ادارے کا متعلی ہوتے ہوئے ادارے کی وجہ سے ہمیں نے پھول گجت دیں نا اس کو یہ پھول سیلانی سے نہیں ہو سکتے یہ تمہارے جیب سے ہوگی تو ہمارے اتنی سختی ہیں وہ میری مروت نہیں کرتے جب میری مروتیں کس کی مروت کریں گے ہم نے الحمدللہ شریعت کی روح سے ہر کام کرنا ہے اور اپنی قبر کو سوارنا ہے اسی سوچ کے رہات کا ہم کر رہے ہیں اب ہمارا ٹار کے اس سالے سولہ عرب کا انشاءاللہ ہم بھیکاری بنایں گے اچھا آپ کی وجہ سے ایک سختی ہے پوری ایک نگرانی ہے ساری چیز کی اور ظاہرے کہ انسان کب تک رہے گا میں جاننا چاہ رہا تھا کہ جو سسٹم ڈیوائس کیا ہے وہ کیا ہے کیونکہ ہم اداروں کی بات کرتے ہیں تو سیلانی بھی ایک ادار ہے 33 ہمارے جو ہے میں کل مر جاؤں کچھ بھی نہیں ہونے کا ہر چیز ایسی رہ گی جو سسٹم آج ہے کل اس پر ڈیمیج نہیں ہوگا کیونکہ ہم سب کا نگران ایک مفتیار اکارم کی ٹیم ہے ہمارا امریلہ جو ہے اللہ کے احکامات کا امریلہ ہے اس لئے میرا مر جانا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے تو کل مر جاؤں گا میں یہ جانا چاہ رہا تھا کہ ادارے کوئی خاندر ٹرس نہیں ہے کوئی خاندر ٹرس نہیں ہے کسی کا بھی کوئی توابول نہیں جتنے لوگ بڑے بڑے سیٹھ بڑے بڑے نام کسی کی گناو موجود ہے لیکن ان کی بھی نہیں چلے گی چلے گی اسلام کی اچھا ان جرنل اگر بات کریں کراچی میں ہم کہتے ہیں کمیونٹیز ہیں بہت زیادہ اور فراہ دل اس میں اور میمن کمیونٹیز ہے وہ بڑا اس کا نام لیا جاتا ہے جناب بہت ساری ایسے ہیں تو حقیقتن ایسا ہی ہے ایسا ہے ماشاءاللہ دیکھ لو آپ پوری دنیا میں پاکستان میں نہیں پوری دنیا دیکھ لو سب سے زیادہ عطیات دینے والے پاکستان میں پاکستان دنیا میں میمن لوگ ہوں گے میمن تو دعا سے بنائے نا پہلے تین سو سال پہلے میمن تو میمن تھا نہیں مسلمان تھا ہی نہیں نا کسی اللہ کے والی کی دعا سے بناتا انہوں نے جو دعا دیتی وہ دعا چل دائی وہ کیمت تو تلتے رہے گی انشاءاللہ میمن لوگ ماشاءاللہ کسی سے خدا لکان سا لسانے لئے بات نہیں کرتا جتنا دل میمن کو پاس ہے نا ایسا دل سب کو دردے دل جو ہوتے ہیں دردے دل بھی ہوتے ہیں مجھدے بھی ہوتے ہیں لڑتے نہیں ہیں جھگڑتے نہیں ہیں پیسہ نہیں کھاتے مدماشی نہیں کرتے آج تک ہوئی سنا کسی ممن کسی کو اتل کیا ہو سر اسٹاک مارکٹ میں بھی کچھ ہے وہ وہاں پہ بھی بڑے وہاں پہ وہ درنٹ تکراتے میں باقی لیکن لیکن بہت سارے لوگ ہیں بہت سارے لوگ ہیں جو اسٹاک مارکٹ میں ہیں لوگوں کے لئے بہت زیادہ کام کرتے ہیں تو میں اس لئے کروں بڑی ایک ہم تو نوملی کیا ہوتا تھا پہلے بڑا ہوتا تھا کہ کنجوسی سے چھمار کیا جاتا تھا ممنوں کے حوالے سے پہلے بڑے کنجوس اس میں کھا جاتا تھا کنجوس ہے اپنی زیادہ کنجوس ہوتے ہیں اللہ کے لئے نہیں ہوتے اللہ کے لئے نہیں ہوتے اللہ کے لئے پتہ ہے نا سات سو ملیں گے بھائی قرآن کہتا ہے نا کہ تم ہماری راہ میں ایک دانہ دوگے کمستل الحب ایک دانہ دوگے ام بتت سبا سنا بلا وہ ایک دانہ سات شاخیں نکالے گا اور ہر شاخ میں میت و حبہ سو دانی ہوں گے پتہ چلا ایک دوگے تو سات سو ملے گا یہاں بھی اڑنی ہے واللہ یدائفو لیمیشہ سات سو کو ساتھ رب کر دیں بہت بہت شکریہ جناب آپ پروگرام میں تشریف لائے وقت نکالا